ہر جگہ لوٹ ہے اور یہ کیوں لوٹ ہے کیونکہ یہ جو کرمچاریوں کا سسٹم انگریجوں نے کھڑا کیا تھا وہ لوٹنے کے لیے ہی تو کھڑا کیا تھا وہ لوٹے گئی اور کیا کرے گا کلیکٹر بنایا انہوں نے لوٹنے کے لیے ڈپٹی کلیکٹر بنایا لوٹنے کے لیے کمیشنر بنایا لوٹنے کے لیے تو آج بھی کلیکٹر ڈپٹی کلیکٹر کمیشنر لوٹیں گے ہی اور کیا کریں گے اور جب لوٹے گا دیش تو گریبی ہی آئے گی بھکمری ہی آئے گی آپ تو سوچو نا بیس لاکھ کروڑ کا سترے لاکھ کروڑ لوٹ جائے کسی دیش کا وہ دیش تو کبھی بھی پنپ نہیں سکتا امیر ہو نہیں سکتا یہ ہے ہمارے دیش کا حال اب بھوت کال میں لوٹے ہم ورطمان میں لوٹ رہے ہیں لیکن یہ ہمارا دربہ یہ ہے کہ پھر دوبارہ لوٹے رے پیدا ہو گئے اس دیش اس لیے یہ اپنے دیش کو لوٹ رہے ہیں اور بے شرمی سے لوٹ رہے ہیں ہمارے دیش میں یہ جو راجنیتک پارٹیاں ہیں نا یہ پارٹیاں نہیں ہیں ڈاکووں کے گروہ ہیں اور لوٹ میں نیتاجی لگے ہیں ان کی پتنی لگی ہیں پھر ان کا بیٹا لگا ہے بیٹے کی بھی پتنی لگی ہے پھر ان کا چاچا ان کا تاؤ ان کا بھتیجا ان کا ماما ان کا سالہ سبھی تو لوٹنے میں لگے ہیں بتاؤ کون سا کھاندان ہے جو نہیں لوٹ رہا ہے کھاندان کے کھاندان لوٹ میں لگے ہوئے ہیں یہیں دیکھ لو آندر پردیش میں کل تک آندر پردیش کے جن نیتاؤں کے پاس ٹوٹی سائیکل نہیں تھی بیس سال پہلے آج ان کی سمپتی ہزاروں کروڑ میں کہاں سے آگئی لوٹ کے آئی اور آندر پردیش کیا مہاراشر میں دیکھ لو کرناٹک میں سب جگہ یہی حال ہے اور یہ جو راجنی تھے ہیں یہ چونکہ لوٹیروں کا گروہ بن گئی ہے اس لیے ہر لوٹ کھور نیتا کا بیٹا اور بیٹی اس میں گھس رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ آسان کام اور کیا ملے گا چائے کی دکان بھی چلانی پڑتی ہے تو محنت لگتی ہے یہاں راجنی میں تو بنا محنت کے لوٹنے کو ملتا ہے نہ کوئی محنت ہے نہ کوئی مشکت ہے نہ کوئی ٹیکس دینا ہے اور نہ کسی سے کوئی جواب دے ہی ہے لوٹو لوٹو گھر بھرو ودیشی بینکوں کے کھاتے بھرو یہ ہے ہمارے دیش میں تو میں نے کہا کہ ابھی ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب پھر سے مہاتمہ گاندی بھگت سینگھ، اودھم سینگھ، چندر شیلکر کا اوتار گرہن کریں اور ان نئے کالے انگریجوں کو اس لوٹ کی ویوستہ سے باہر کریں یہ ایک راستہ ہے ایک اور راستہ ہے دوسرا کہ ہم سب کچھ نہ کریں کھاموش بیٹھے رہے ایک دوسرا راستہ اور ہے کھاموش بیٹھے رہے اور کہیں جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے ہوگا اور بھی اچھا ہوگا تم کیوں ویرث چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جانے والے ہو یہ دوسرا راستہ ہے اور اس راستے پر ہم کو بھٹکانے والے دس بیس نہیں ہیں سیکڑوں لوگ ہیں رو جاتے ہیں اور مالا پکڑا دیتے ہیں کہ رام 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 radhae radhae اور زیادہ ان سے تک کرو تو کہنے لگے ہیں تم کیوں ویرث چنتہ کرتے ہو تم کیا لائے تھے کیا لے جاؤ گے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے دیش لٹ رہا ہے اچھا ہو رہا ہے آگے لٹے گا اور اچھا ہوگا وہ ہم کو سمجھاتے ہیں اور اسی کو دھرم کہتے ہیں کسی کو دھرم کہتے ہیں اور آج کل دھرم کے بیاپار کرنے والوں کی باڑائی ہوئی ہے ہاں بہت بڑی فوج کھڑی ہوئی ہے ان کی ایک آیا رام کی کتھا کہے گا دس کروڑ لے کے جائے گا دوسرا کرشن کی کتھا کہے گا وہ پندرے کروڑ لے کے جائے گا اور آپ جیسے بھولے بھالے مورکھ لوگ ڈالتے ہیں ان کے پاتروں میں لے جا بھائی یہ باپو نہیں ہیں ڈاکویں باپو نام تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہیں سے دس کروڑ لٹو کہیں سے بیس کروڑ کہیں سے پچیس کروڑ